بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ان کا سختی سے ان کے تردید کرتا ہوں ان کو بالکل ریجیکٹ کرتے ہیں الیکشن دوزار چوبیس نیاد شفاف طریقے سے کروائے گئے ہیں بہت شکریہ مزید ہم اس حوالے سے یہ کہنا چاہیں گے کہ جو سابق کمیشنر صاحب نے الزامات لگائے ہیں ان کی ایک تو ہم سختی سے تردید بھی کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ ان الزامات پر انڈیپنڈنٹ انکوائری کروائی جائے دوسرا ہم نے الیکشن دوزار چوبیس کے تمام مراحل الیکشن ایکٹ اور الیکشن کمیشن کی ادایات کے مطابق نہائیت احسن طریقے کے ساتھ سر انجام دیئے ہیں زلہ اٹک میں اور ہم اس چیز کی مکمل تردید کرتے ہیں جو ہمارے سابقہ کمیشنر صاحب نے بیان دیا ہے کہ اس میں کوئی انفیر مینز جوز کیے گئے ہیں وہ ایسا قطن کوئی چیز نہیں ہے اور الحمدللہ ہم نے اس قومی فریضے کی جو ادائیگی ہے اس پر ہمیں کسی قسم کا کمیشنر آفز سے یا کہیں اور سے کوئی کسی قسم کا کوئی اثر و رسوخ نہ تھا اور نہ ہی کوئی ایسا دباؤ تھا ہم پر تینکیو جی میرا نام کیپٹن ریٹائیٹ سمیلہ فاروق ہے میں اس الیکشن میں ڈی آر او جیلم کی ڈیوٹی سر انجام دے رہا تھا میں یہ بات بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ جیلم میں جتنی بھی ہماری انے اور پی پی کی سیٹس ہیں اس کے اوپر تمام تر انتخابات دیائیت صاف اور شفاف طریقے سے بغیر کسی اثر رسوخ کے کروائے گئے ہیں اور جو سابقہ کمیشنر صاحب کا بیان ہے اس کی میں مکمل تردید کرتا ہوں جی میرا نام قررت لیل ہے اور میں ڈی آر او چپال اپنے قرائض انجام دے رہی تھی سابقہ کمیشنر صاحب کی طرف سے جو الیگیشنز لگائے گئے ہیں میں ان کو بالکل ریجیکٹ کرتی ہوں ہم نے الیکشنز ویٹی ویٹی فور الیکشن کمیشن کی ہدایت کے مطابق الیکشن ایکٹ کے مطابق اور الیکشن رولز کارٹکٹ آف الیکشن رولز کے مطابق فری اور فیر اور ٹرانسپیرنس کروائے ہیں اس لئے میں ہمارے اوپر کسی قسم کا کوئی دباؤ بھی نہیں تھا اور میں الیکشن کمیشن سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ ان تمام الیگیشنز کے اگینسٹ پروپر انکوائری کروائے جائے اور ان عظامات کو میں پنظر سانی کی جائے میں خابر بشیر احمد میں ڈی آر او تلہ گن کی حصیت سے اپنی ذمہ داریاں سارا انجام دیتا رہا ہوں میں اس اس لئے میں اسی بات کا یادہ کرنا چاہتا ہوں کہ سابقا کمیشنر راول پیلی نے آج صبح جو الیکشن کی شفافیت کے اوپر ایک سوال اٹھایا ہے میں بلکل اس چیز کا یادہ کرتا ہوں کہ وہ بلکل غلط اور بے بڑی یاد ہے میں ڈی آر او تلہ گن کی حصیت سے اپنی نیشنل اسمبلی کی ایک سیٹ اور پروینشنل تساملیز کی دو سیٹس ہیں ان کے اوپر جو بھی الیکشنز ہم نے منقید کیے ہیں وہ بلکل اپنے حرف کے مطابق الیکشن ایکٹ کے مطابق الیکشن رولز کے مطابق اور الیکشن کمیشن کی طرف سے ہمیں جو وقتن فوقتن انسٹرکشنز through proper channel کی شروع ہوتی رہی ہیں ان کی روشنی میں نہایت جان فشانی سے ایمانداری سے اور پوری تندہی کے ساتھ شفاف طریقے سے ہم نے منقید کیے ہیں اس پسلے میں میں دوبارہ یہی کہنا چاہتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کو اس کے اوپر یہ شفاف انکوائری کرنی چاہیے ان الزامات کو اسیس کرنا چاہیے اور حقیقت کو سامنے لانا چاہیے بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ آپ رات کے اس پیتش دیکھیں بہت شکریہ